رام کتھا میں رام جنہوں سو رام جنتنگ کے رام میں وہ بیس کے ہر انسان کے اندر رجی بسے ہیں رام لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں تب ہی انہیں لوگنات کہا جاتا ہے اس بھو لوگ اور سنسکتی دونوں میں رام سماہی تھے رام کے پربھاؤ کا مول ہے رامک تھا تب ہی تو کہا جاتا ہے رام سے بڑا رام کا نام جن مانس میں رام کتھا کیوں رچی بسی ہے اس لیے کی رام کچھڑت آدرس پتھ آدرسس آدرس بھائی آدرس میتر آدرس میئیر آدرس راجہ کی روح میں سب ہی کو اکرسٹ کرتا ہے بھکت پہلاد نے کہا تھا ہم سے تم میں کھڑک کھب میں سم میں بیعب رام کوئی ایک وقت کی تو ہر جگہ بیعبت نہیں ہو سکتا نا مہاراجہ دسد نے پتھ رابتی ہے تو یگو آرم کرنے کی ٹھانی مہاراج یہ آگیاں سا سیام کرنے خوڑا چطر رگنی سینہ کے ساتھ چھوڑا دیا گیا مہاراج دسد نے سمست مانسے تپسی بیدیان جسی مونیوں تتھا بید بید پرکان پرندتوں کو یگ سمپنگ کرانے کیلئے بلواؤ بھیج دیا نچس سمیں آنے پر سمست عبیعت قطو کے ساتھ مہاراج دسد اپنے کورس وششت جی تتھا اپنے پرمیت انگدیس کے قدیپتی لوبھا پاد کے جماعتہ ڈرنگ رسی کو لے کر یگ منڈم پہ پتھارے اس پر کار مہان یگ کی بیدیوکت سبھارم کیا گیا سمپور واتر ورنگ بیتو کے رچناو کے اچھ سور سے پاٹ سے گوزنے تتھاس شمیدہ کے سگن سے مہکنے لگا سمست بندیتو برامڑو رسیو آدی یتوچت دھن مدان گو آدی بھیٹ کر سادر بیدہ کرنے کے ساتھ یگی کی سماپتی ہوئی راجہ دسرت نے یگی کے پرشاپ چرہ کھیر کو اپنے محل میں لے جا کر اپنی تینوں رانیوں میں بطرت کر دیا پرشاپ گرہڑ کرنے کے پردام سرو تینوں رانیوں نے گرب تھاڑ کیا جب چہتر ماس کے سکھل پچھ نومی دیتھی کی پنوورش نشترکیوں میں سور منگل سنی بریسپ کی تتھا سکھل اپنے اپنے اچھے ستھانوں پر بیراجوان تھے کرک لنگ کا ادھے ہوتے ہی مہاراج دسرت کی بڑی رانی کوسلہ کے گربے سے ایک سیسو کا جند ہوا جو نیل ور چمکی اکرشاڑ والے اتین تجو میں برمکرانتی بھی اتین سمدر تھا اس سیسو کو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے اس کے پشتہ صبح نشترک اور صبح گھڑی میں مہارانی کا کئی کے ایک تتھا تیسی ریانانی سمیترہ کے دو تیجسپی بطروں کا جند ہوا سرل منتر سمپونڈ راج میں آنند منایا جانے لگا مہاراج کے چار پتروں کی جند کے اُللاس میں گندم کان کرنے لگے افسرائیں نرد کرنے لگی دیوتا اپنے بیوانوں سے بیٹھ کر پس ورسہ کرنے لگے مہاراج نے اتنکت ہست سے راج دوار پر آئے بھاٹ چارن آشوواد دینے والے برامڑوں یواجکوں کی دان دچھڑ دی پروسکار میں پرجاتم ترو ہو دن دان درباریوں کو ردنا پروسہ پردان کیے چاروں پتروں کو نام کرنے سنسکار مہارشی پسش کے دوارہ کیا گیا ان کے نام رامچندر دھارت لچپن اور سترگن رکھے گئے آئیو بڑھنے کے ساتھ رامچندر گڑوں میں بھی اپنے بھائیوں سے آگے بڑھنے تثب رجہ میں اتین لوگ پرد ہونے لگے ان میں سے اتین بلچھڑ پرتبال تھی جس کے پردام سرو سبھا کال میں ہی سمسط بسیوں میں پرامکت ہو گئے انہیں سبھی پرکار کے اسدہ سستروں کی چلانے تتھا ہاتھی گھوڑے سبھی پرکار کے وہانوں کی سواری میں انہیں اساڑھر نپوٹتہ پرابت ہو گئی تو نیرنطر ماتا پتا گرو جنوں کی سیوہ میں لگے رہتے تھے ان کا انسرانڈ سیستیم بھائی بھی کرتے تھے گرو جنوں کی پرتی جتنی سردہ بھکتی ان چاروں خائیوں میں تھی اتنا ہی ان سے پرس پر پریم سوہارت بھی تھا مہاراج دسرت کا حدہ اپنے چاروں پتروں کو دیکھ کر گرو اور آنند سے بھر اٹھتا تھا منڈیرہ کی ہر ہر مہا دیو مندر کی پرانگڑ میں رام کتھا میں رام جن نو سوگا بڑا اچھا وانو سری انکت کشنی مہاراج نے کیا موسیقی یا خیز کھان جن نو آج ہوجھے کسی منی شامرے کے نام کی اسامرے کے نام کی اسامرے کے نام کی میں تو سب کو چاہا ہو یہ بتانا میں تو سب کو چاہا ہو یہ بتانا وہ مہرے ججا کی geek ہو اور رام رہے ہیں ہمار گھر رامات ہیں یا ہوں ہمار گھر اپنے ہمار گھر رامات ہیں موسیقی 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 موسیقی